بچوں کو موٹیویٹ کرنا ٹیچر کی بہت بڑے ذمہ داری ہوتی ہے کلاس روم میں سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ان کے لیبلز کو سمجھنا ان کو پڑھائی میں من کیوں نہیں لگتا ان سب باتوں کو جاننے کی کوشش کرنا یہ ایک ٹیچر کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے ان بچوں سے پیار سے پیش آنا ان کو سمجھنے کا ٹرک بتانا نئے نئے لوجک بتانا تاکہ زندگی میں کیسے کامیابی حاصل کر سکے ان سب چیزوں کے اوپر جب ایک ٹیچر اپنے سٹوڈن کے ساتھ کلاس روم میں ڈسکس کرتے ہیں تو دیفنیٹلی کلاس روم کے انوارمنٹ بہت فرینڈلی ہو جاتا ہے اور بچے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بچے قریب آ جاتے ہیں ان کے اندر انرجی پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں کون بچہ کس فلم میں ماہر ہے وہ کس ایریا میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتا ہے یہ سب باتیں ایک ٹیچر کو بہت خوبی معلوم ہوتی ہیں یہ سب باتیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھانا ان سب باتوں سے سٹوڈنٹس اندر سے موٹیویٹ ہوں گے اور ان کے اندر بھی کچھ اچھا کرنے کا کچھ نیا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے انہیں طریقے سے بچوں کو سمجھانا ان کے باتوں کو سننا ان کے پرابلم کو دور کرنا یہ سب طریقے اپنانے سے نہیں پڑھنے والے بچے بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کے انہیں بھی اپنی منزل نظر آنے لگتی ہے اس لئے آخر میں میرے پیارے بچوں خوب من لگا کر پڑھئے اپنے لئے اپنی ماں باپ کے لئے اپنے دیش کے لئے خوب ٹیلنٹ اپنے اندر پیدا کیجئے آپ کو جراسہ بھی دیر نہیں کرنا ہے اس لئے کہ وقت جو سمیہ ہے آپ کا انتظار نہیں کرے گا آپ کو وقت کے ساتھ چلنا ہوگا تب ہی آپ کامیاب ہوں گے موسیقی